اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم ٹو این ادر ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نیک کا میرر نیک دیزائن شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت بنیں گا یہ بوتیک سٹائل ڈیزائن ہوگا ایسے ڈیزائن آپ کو ہزاروں میں بھی نہیں ملتے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی اثمت کی دیئے گا سب سے پہلے آپ نے ایسے آدھ 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 آنچ کا فاصلہ چھوڑ کر لائننگ لگا لینے ہیں میں صرف تھوڑی سی لائننگ لگاؤں گی کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ہیوی نیک کا ڈیزائن پسند نہیں ہے اس لئے آپ نے اسے زیادہ لمبا کرنا ہوا تو وہ آپ کی مرضی ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے آپ کی سپورٹ کے بہت ضرورت ہے اس طرح آدھ 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 آنچ کا گیپ چھوڑ کر لائنیں لگا لیں تو آپ لائنوں کے لئے سکیل کا یوز کیا کریں بلکل سیدھی لائن لگتی ہے اس طرح لائنیں لگا لیں لیکن خیال رکھیں کہ لائنز آپ کی بلکل سیدھی لگیں جب لائنز کمپلیٹ ہو جائیں تب دیکھیں گا یہ بہت خوبصورت نیک کا ڈیزائن لگے گا آپ کو مجھے نیک کا ڈیزائن نہ ہی زیادہ ہیوی پسند ہے نہ ہی زیادہ لمبا اس لئے آپ اس کو لمبا کرنا چاہیں تو وہ آپ کے مرضی ہے اس طرح آپ گھوٹے کی کوئی بھی لیس لیں میں نے گھوٹے والی زگ زگ والی لیس لی ہے یہ مارکٹ سے ایزیلی مل جائے گے اور اس کے لئے آپ دوسرا یو ایچ یو لے سکتے ہیں اس کو چپکانے کے لئے سب سے پہلے آپ گھلے کا ڈیزائن بناتے وقت یہ دھیان رکھا کریں اس کو اچھی طرح ٹریس لیں اور اس کو اچھی طرح چپکا لیں اس کے بعد اگر آپ مشین سے سلائیاں لگائیں گے تو وہ ہی لے گا بھی نہیں اس طرح آپ اس کے اوپر لگاتے جائیں یو ایچ یو لے لیں یا فیبرک گلو لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح ہم اس کے درمیان میں شیشے والی لیس کا یوز کریں گے شیشے والی لیس کا بہت ہی ٹرینڈ ہے آپ اسے میرر نیک ٹیزائن یا شیشے والی کام کا گلہ یا کچھ بھی آپ اسے بلا سکتے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا بہت ہی خوبصورت لگے گا اس طرح آپ یو ایچ یو لگاتے جائیں اور آگے سے آگے میرر لیس کو سیٹ کرتے جائیں آپ اس میں فیبرک گلو کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ایزیلی چپک جاتی ہے مقصر تو چپکانا ہے اس لیے آپ کوئی بھی چیز یوز کر لیں اب ہم اس کے اوپر دوبارہ سے وہی گھوٹے والی لیس یوز کریں گے یہ بھی بہت ہی ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ کو مل جائے گی یہ بریکس ہی ہوتی ہے اور اس میں جیسے چھٹیا کی ہوتی ہے ویسے بنی ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں ایسی بریک بریک لیس اور اسپیشلی گھوٹے والی لیس کا تو آج کل بہت ہی زیادہ ٹرینڈ ہے بہت ہی زیادہ یوز ہو رہی ہے بڑے بڑے پرینڈز بھی لیس کو یوز کر رہے ہیں اس طرح اچھی طرح چپکا لیں اگر آپ اسے کسی شادی بیعہ کے فنکشن کے لیے عید کے لیے یا کسی بھی فنکشن کے لیے کسی پارٹی کے لیے ایسا نیک ڈیزائن بنائیں گے اور ساتھ میں سلیوز کا ڈیزائن اور نیچے دامن کا ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگے گا آپ ہم اپنی آفری لیس لگانے لگی ہیں جو کہ گھوٹے والی ہی زیگ زیگ والی لیس ہے یہ بھی ایزیلی مل جاتی ہے اگر آپ نے ان لیس کا یوز نہیں کرنا آپ شیخے والی لیس کے ساتھ کوئی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں اور گلے کو آپ جتنا لمبا چاہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اتنا ہی پسند ہے نارمل سا اس لیے میں نارمل یہ بناتی ہوں اپنے لیے بہت ہی خوبصورت لگے گا اس طرح آپ یو ایچ یو لگا کر اس کو چپکاتے جائیں آگے سے آگے آپ جب ایسے گلے کے ڈیزائن مناتی ہیں تو دھیان سے آہستہ آہستہ کام کیا کریں کوئی جلدی نہیں ہوتی جب گلہ آسانی سے چپک جاتا ہے تو آپ کو پھر سٹیچ کرنا مشکل نہیں ہوتا اب یہ بخوات ہی ایزیلی چپک گیا ہے یہ کبھی نہیں اترے گا وہاں شیشے والی لیس درمیان میں اس کی ہم شیشہ لگا لیں گے اگر آپ کے پاس گول ہے گول لگا لیں اگر ایسی ہیں تو ایسے لگا لیں مجھے یہ والے پسند تھے اس لئے میں نے یہ یوز کیا بٹنز کا بھی یوز کر سکتی ہیں اب آپ شیشے والی لیس پر ایسے اس طرح پھیر دیں یہ ایسے چپکے گی پھر کبھی نہیں اترے گی اور جو گوٹے والی لیسیز ہیں ان پر آپ سلائیاں لگائیں اس کے بعد آپ اسے جیسے مرضی پہنے واش کریں بلکل فٹ رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں